موسیقی شلوم ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں اس سوستماچار کے کارکرم میں جس کا سندیش ہے چناف آپ کا ہے ہماری کلیشی شلوم انٹرنیشنل فیلوشپ کے پاس بان ریورنڈ ڈاکٹر پول سے نے آج ہمارے ساتھ پرمیشور ییشو مسئی کے جیوت وچن کو باتیں گے آئے ہم مل کر پرمیشور کے وچن کو سنے اور آشیشت پائے کچھ مسئی کہتے ہیں کہ میں ایسا ہی ہوں کیا کریں میں اس پر وشواس نہیں کرتا میں وشواس کرتا ہوں کہ پرمیشور نے ان کو ایک سندر سشتی ہونے کے لیے بنایا ہے میں وشواس کرتا ہوں کہ پرمیشور آپ کے لیے بہت رکھا ہے اور اس لئے ہم بچن میں گہرائی میں جاتے ہیں اور پاویتراتما کی مدد سے اس سب کو ہم سیکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے اندر میں شریر بن جاتا ہے میں ویسا بنتا ہوں میں صد نہیں ہوں لیکن میں ویسا بنتا ہوں ابھی میں میں ایک گواہی بن سکتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں جبھی میرے اندر مانس بن جاتا ہے میں ویسا کر سکتا ہوں اس کی گھوشنا کر سکتا ہوں ایسا جی سکتا ہوں اور کتنا زیادہ جو بچن کہتا ہوں میں پرابت کر سکتا ہوں کیونکہ میں ویسا کرتا ہوں اور اس نے پرتیگیا کی ہے اور میں ویسا بن جاتا ہوں بھلے لوگ آپ کے بارے میں اٹھ پٹاں کہتے ہوں لیکن جیسا بائیبل کہتا ہے ویسے آپ بن سکتے ہو آپ کو پتا ہے کہ پرمیشہ کا وچن آپ کو بہت ہی تیج بنائے گا بھلے آپ بھوندو ہو پھر بھی آپ تیج بن سکتے ہو اور بڑی گہرائی میں آپ دھیان سے وچن پڑتے ہو اور ویشواس کرتے ہیں کہ ہاں میں ویسا بن سکتا ہوں میں ویشواس کرتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں دھیمے دھیمے لیکن نشچت روپ سے یہ روپانترن ہوتا ہے میں ایک پرچارک ہوں اور وچن جو کہتا ہے ویسا میں بن سکتا ہوں اور سب سے میں بہت ہی تیج ہوں پہلے میں بھوندو تھا لیکن ابھی بہت ہی بہت دھیمان بن گیا ہے پر بھونی بہت لوگوں نے مجھے بے وکوف کہا تھا لیکن آج جو بچن کہتا ویسا میں پرابت کر چکا ہوں لوگ جو میرے بارے میں کہتے ہیں اس کی پرواہ میں نہیں کرتا جیسا لوگ مجھے دیکھتے ہیں جو پرمیشہ میرے بارے میں کہتا میں اس کی پرواہ کرتا ہوں جیدی پرمیشہ آپ کے بارے میں کچھ کہتا تو آپ کو کلیسیاں میں ایماندار ہونا ہے نہیں تو سنسار کے لوگ جو بھی آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ اس کے کارن پرواہویت ہو جاؤگے آپ کو وشواسی ہوگے ہونا چاہیے آپ کو پرارتھنا کرنا ہے آپ کو سمرپتھ ہونا چاہیے جب میں پرابو کے لیے سمرپتھ ہوتا ہوں اس کے لیے جیتا ہوں تب میں ویسا بن سکتا ہوں چونکہ میں سمرپتھ ہوں اور ویسا میں کر بھی سکتا ہوں اور جو پرمیشہ کہتا ہے ویسا ہی میں کرنا شروع کرتا ہوں جیسے اداہرن کے لیے جب آپ چلتے ہو اپنے بچوں کو سکھاؤ فوٹبال کے بارے میں بچوں کو نہ سکھاؤ پرمیشہ کے بارے میں سکھاؤ کسی دوسرے کھیل کے بارے میں نہیں جب چلتے فرتے ہو تو پرمیشہ کے بارے میں بتاؤ مسیح کے چالچلن کے بارے میں بتاؤ جب آپ بیٹھتے ہو تو بھی آپ کو پرمیشہ کے بارے میں بتانا ہے جب آپ لیٹھتے ہو تو بھی پرمیشہ کے بارے میں ان سے بتاؤ جب آپ لیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ میں تو بھی ان کو پرمیشہ کے بارے میں بتاؤ کسی سپنے کے بارے میں نہیں کسی دوسری بات کے بارے میں نہیں پرمیشہ کے بارے میں بتاؤ پرمیشہ کے دھن کے بارے میں پرمیشہ کی قیمت کے بارے میں اور جب آپ اٹھتے ہو کہتے ہیں کہ میں تو تھک گیا ہوں پرمیشہ کے بارے میں بات کر کے آپ بہت زیادہ پویتر پویتر ہو آپ سمجھتے نہیں ہو کیونکہ آپ کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں مجھے دیکھو میں کیسا بیوکوف تھا لیکن ابھی بدھیمان بن گیا ہوں میں ایک کثہ بتاؤں گا جو ایک بیوکوف یکتی تھا ابھی میں اپنے بارے میں کہہ رہا تھا لیکن اب دوسری بیوکتی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں میرے کلیسیا میں سنگاپور میں جب میں رہتا تھا ایک ناٹا سا بیوکتی تھا وہ سندر نہیں دیکھتا تھا جب آپ اس کو دیکھتے ہو اس کے ساتھ سمیں نہیں بتانا چاہوگے لڑکیاں سب اسے دور ہٹ کے چلی جاتی تھی اور وہ بیوکتی کوڑے کرکٹ کو اکھٹا کرتا تھا اس کو اچھا تنکھا بھی ملتا تھا لیکن اس کو بہت ہی کم تنکھا ملا وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا لیکن بس باتیں کرتا رہتا تھا لوگ اگم تھگے اس کو دیکھ کر کیا آپ تھک نہیں جائیں گے ایماندار بنے رہیے آپ کو ایماندار ہونا چاہیے اس کے بہت سارے ستر ہیں پھر میں اس وقتی سے باتیں کرنے لگا کیونکہ کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا میں نے اسے سکھایا کہ کیسے لڑکیوں سے بات کرنا چاہیے اسے میں نے سکھایا تاکہ لوگ اسے سویکار کر سکیں ایک دن وہ میرے ساتھ سیوکائی کے لئے گیا وہاں پر سب کچھ وہ بگاڑ دیتا تھا پھر میں اس کو سکھایا پھر میں سنگپور جب آیا اس نے سیکھا پھر وہ رات کے سمیں پڑھنے گیا کلیسیا کو پہلا ستھان دیتا تھا اپنے نوکری کے قارن وہ شرمیندیت نہیں ہوتا تھا آپ میں سے کچھ لوگوں کے سمان نہیں تھا آپ کہیں گے کہ یہ تو کام اچھا نہیں ہے مجھے یہ ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے سمان بن جائیں اپنے آپ کو بدل لو اس لئے وقتی سیکھنے لگا وہ انجینئر کے ڈگری کو پڑھ لیا اس کے بعد اس نے نوکری کی کھوج کیا اور اس کو نوکری مل گئی آج وہ ویوہی تھے اچھی نوکری اس کو مل گئی وہ کبھی نہیں بھولتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے پرمیشو نے اس کو بدل دیا اور اس کو اونچا اٹھایا آپ یو جنا بنا سکتے ہو لیکن پرمیشو اور نرنے لیتا ہے یادی آپ پرمیشو کو انومتی دو گے نرنے لینے کے لیے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں پرمیشو کو انومتی دیتا ہوں لیکن خود نرنے لے لیتے ہیں آج کا سنسار بہت ہی سنکٹ میں پڑا ہے کچھ بڑی کٹھن باتیں آ رہی ہیں سنسار کے کئی کونے میں پورے سنسار میں اور ابھی ورطمان میں بھی کئی ستھانوں میں سمیں بہت کٹھن ہے اور وہاں اور بھی برا ہوتے ہیں ہوتا جائے گا اور بھی برا ہوتا جائے گا وہ نیچے اترنے کے سمان ہے اور آپ اس گلوبل وارمی کے بارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا برا ہوتا جا رہا ہے لیکن پرمیشو کے گھرانے کے بارے میں وشواس کے گھرانے کے بارے میں انہیں اس کی چنتہ کرنے کی آوشیقتہ نہیں ان کے لئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ان کے لئے صدھر جائے گا آپ میرے ساتھ بولیں سب کچھ صدھر جائے گا لیکن نہ بھولیں آپ کو پرمیشو کے قریب ہونا چاہیے آپ کو پرمیشو کے ساتھ آپ جڑ جائیے سب کچھ صدھر جائے گا ٹھیک ہو جائے گا جیرمیہ آدیای ساترہ میں وچان پانچ میں جو منوشہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس کا سہارا لیتا ہے اسی لئے سنسار میں اتنی گڑ بڑی ہے یدی آپ لوگ جو پرمیشی کی سنتان ہیں سنسار کی باتوں میں ویست ہو تو آپ پرمیشی کی شترو بن جاؤگے اسی لئے آپ کو صحیح ستان پر ہونا چاہیے منوشی کیوں اسفل ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے منوشیوں پر نربر کرتے ہیں کیونکہ ان کا حردہ پرمیشیر سے دور ہے دیکھئے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ بھور کے سمعے میں پرمیشیر کے ساتھ سمعے بتاؤ اپنی پتنی یا دوسرے کسی ویکتی سے بات کرنے سے پہلے پرمیشیر سے پہلے بات کرو آپ اپنے موہ کو اپنے منجن کرنے سے پہلے بھی پرمیشیر سے بات کرو کسی لو کہتے ہیں کہ مجھے پہلے منجن کرنا ہوگا لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلا سمعے پرمیشیر کو دو اس کے ساتھ سمعے بتاؤ بچن پر ادھیان کرو اور آپ تیار ہو جاؤ گے سمسار کا سامنا کرنے کے لئے کیونکہ پرمیشیر آپ کی اگوائی کرے گا بچن پرمیشیر سے پہلے لیکن پرمیشیر سے پہلے جب آپ اس سنسار کے کاموں میں ویست ہو جاتے ہو آپ آندھی توفان کو دیکھو گے آسچیر کرم نہیں دیکھ سکتے کیا آپ آندھی میں ایشو کو دیکھ سکتے ہو میں مسیح کے ساتھ رہ کر اس سنکٹ کے سمیب کو بتا دیتا ہوں میں مسیح کے ساتھ چلتا ہوں اور بچن پر ادھیان کرتا ہوں اس سے لئے جب میں سنسار کے کاموں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کی کیا ہونے والا ہے کسی دفتر میں جا کر وہاں بتا سکتا ہوں کی تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا تم نہیں کر رہے ہو تم پرمیشی کی بات نہیں مانتے اس لئے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے آپ سوچتے ہو کی پرمیشی اور آپ کی اگوائی کر رہا ہے لیکن وہ آپ کے خود کا وچار ہے آپ کے من کا وچار ہے کہتے ہیں پاسوان میں دوسرے وقتی کے لئے کام کر رہا ہوں کوئی بات نہیں پرمیشی کی بات سنو اور اس کے لئے کام کرو آپ کا بوس آپ کی تعریف کرے گا کیونکہ آپ جہاں ان کو سمردلا کر دیتے ہو اور یہاں وچن میں لکھا ہوا ہے کبھی بھلائی نہ دیکھے گا مطلب سنسار میں بیست رہو گے تو آپ بھلائی کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ پرمیشی پر نہیں منوشی پر بھروسہ کرتا ہے جب حردے پرمیشی سے دور ہے تو آپ بھلائی کو نہ دیکھو گے کہتے ہیں کہ میں کلیسیا جاتا ہوں پاسوان اور پھر بہت کچھ دیکھا میں نے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ بچن کے انسار دیکھے تب ہی آپ کے ساتھ ایسا ہوگا یادی آپ کلپنا کروگے اور چاہوگی کی ویسا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بچن میں لکھا ہوا ہے کی ایسی کلپناوں کو آپ کو ڈھا دینا ہے ہلو so if you want to put imagination inside how are you going to work you want to put imagination inside how are you going to expect the devil will come there and he will bring you in the wrong direction یادی آپ کلپناوں کو آپ کے اندر رکھوگے تو شیطان آئے گا اور کئی باتوں کو آپ کے اندر ڈالے گا وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے اور جب آپ پرمیشی کی سنتان ہو تو آپ کو وشواس کے ساتھ کام کرنا چاہیے وشواس کے بغیر آپ پرمیشی کو پرسند نہیں کر سکتے آپ کو پرمیشی کے ساتھ جڑنا چاہیے اور وچن میں گہرائی سے جانا چاہیے تب آپ کو پرمیشی دکھائے گا کہ اس کے وچن کے انسر آپ کے جیون میں ہوگا یہ جو دو وچن ہیں بری باتوں کو دکھا رہے ہیں اب میں آپ کو اچھی باتوں کو دکھاؤں گا ایک سکھے کے دو طرف ہیں جب پرمیشی کہتا ہے کہ بھلائی ہوگا تو پھر برائی بھی ہے اور جب پرمیشی کہتا ہے کہ جو منشی پر بھروسہ کرتا ہے وہ شاپت ہے تو پھر اچھی بات بھی ہے بچن ساتھ کہتا ہے کہ وہ ویکتی جو پرمیشی پر بھروسہ کرتا ہے وہ دھنیا ہے اور وہ پرمیشی پر آشہ کرتا ہے دھنیا ہے وہ جو پرمیشی پر بھروسہ کرتا ہے وہ اپنے بل پر نہیں بھروسہ کرتا اپنی بدھیمانی پر نہیں بھروسہ کرتا اور اپنے کسی بھی بات پر نہیں یہ سارے باتیں پرمیشی کو سمرپت ہو جائیں تب ہی پرمیشی آپ کو صحیح ستھان پر رکھے گا اور یہ کیسے کرتا ہے وہ اس ورکش کے سمان ہوگا جو ندی کے کنارے لگا ہو اور اس کی جڑ جل کے پاس فیلی ہو جب دھوپ ہوگی تب اس کو نہ لگے گی اس کے پتے ہرے رہیں گے اور سوکھے ورش میں بھی ان کے وشے میں کچھ چنتہ نہ ہوگی کیونکہ وہ تب بھی فلتا رہے گا میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں سنسار کی پریشتی ہے آپ جوتی ہو جو جگت میں جا رہے ہو پریشتیاں بری ہو سکتی ہیں لیکن جس کے پاس جوتی ہے پریشتیاں بری ہوں گی تو بھی وہ آپ کو سرکشت رکھے گا کیونکہ ان پریشتیوں کے پار وہ دیکھ سکتا ہے یہ بچن آٹ مجھے بہت پسند ہے کتنا سندر ہے کیا آپ آپ کی پریشتی کو ایسا دیکھ سکتے ہیں آپ ایسی پریشتی میں اور پرمیشتیاں کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے ایسا کروں گا آپ کو وشواس کرنا ہے پرمیشت کا سممان کرنا ہے دیکھیں اس کے پتے ہمیشتی ہمیشتی ہرے بھرے ہوں گے آپ کو چنتہ کرنے کی جرورت نہیں ہے کہ آپ کے پتے جھڑیں گے آپ کے لئے وشواس کریں وشواس یوگے بنے رہیے وشواس یوگے بنے رہیے واہ کیا تو ادبوت پرمیشور کا وشن ہے ہم وشواس کرتے ہیں کہ پویتر آتما کے دوارہ آپ کو وشن سپشریتی سے سمجھ آیا ہوگا اگر آپ اس سیوکیا سے آشیشت ہوئے ہیں اور آپ آشیش کا کارن بننا چاہتے ہیں تو کرپیا آپ کے دان ارپن کو اس اکاون پر جو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے اس پر بیج سکتے ہیں یادی آپ کے پاس پرمیشور کا وشن کو سنے کے بعد ایک گواہی ہے یا ایک تپری ہے تو کرپیا ہمیں ایمیل بیجیے یادی آپ کو کوئی بھی پراتنا وشے ہے تو کانٹیک نمبر پر ہمیں سن پر ضرور کریے اگلے سفتہ اس سمچار کے کھرکرم چناف آپ کا ہے دیکھنا نہ بولیے ہم پراتنا کرتے ہیں پرمیشور یشیو مسیح کے انگرہ ہم سب پر بنی رہے آمین موسیقی